بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمت اللالے کے ہاں ایک مہمان آیا رات قیام کیا دوسرے دن صبح دہلی کے بزار میں کچھ چیزیں فروخت کرتا ہوا دیکھا گیا کوتوال کو شبہ ہوا کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں اس نے اس کو گرفتار کر لیا پوچھنے پر پتا چلا کہ رات اس نے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء کے ہاں قیام کیا تھا کوتوال نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں بھیجا کہ ان چیزوں کی شناخت کرائی جائے حضرت نے چور کو دیکھا اور فرمایا کہ بھائی تم خود ہی بتاؤ کہ یہ چیزیں چوری کی ہیں یا تمہاری چور خاموش رہا اور کوئی جواب نہ دیا آپ نے فرمایا کہ نظام الدین خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا بھلا وہ ان چیزوں کی کیا شناخت کرے گا جس کو اپنی شناخت سے فرصت نہیں اگر اس نے چوری کی ہے تو خدا اس کو بخش دے اگر اس نے چوری نہیں کی تو اس کو چھوڑ دیا جائے پولیس افسر نے خیال کیا کہ زیر حراست آدمی بے گناہ ہے اس نے اس کو چھوڑ دیا حضرت محبوب الہی نے چور سے فرمایا کہ بھائی تم ہماری چوری کے الزام میں گرفتار کیے گئے تمہیں تکلیف ہوئی مجھے معاف کر دو ہمارے مہمان ہو خدا معلوم تم نے ابھی تک کھانا کھایا ہے کہ نہیں آپ نے چور کے لیے پھل اور کھانا منگوا کر کھلایا اس کے بعد اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمدار ہوئے اور وہ چور حضرت خاجہ نظام الدین محبوب الہی کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا کہ حضور یہ جاننے کے باوجود کہ میں چور ہوں یہ چیزیں میں نے آپ کی چرائی ہیں آپ نے میرے قصور کو بغیر میری درخواست کے معاف کر دیا اور میری پردہ پوشی کی مجھ پر مہربانی فرمائی میں آپ کے اس حسن سلوک سے بہت متاثر ہوا ہوں آپ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے عظیم روحانی پیشواں ہیں جس مذہب کے پیشواں اتنے اچھی ہوں وہ مذہب کتنا عظیم ہوگا میں اسلام کی صداقت کو تسلیم کرتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہوں اس کے بعد حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا ایسا حسن سلوک میرے مذہب کی ایک ادنا مثال ہے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں